موسیقی زہیر آباد گورنمنٹ جنر کالیج امارت کی خستہ حالت گورنمنٹ جنر کالیج زہیر آباد میں تیلگو اور اردو میڈیم کے چودہ سو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ امارت کی حالت یہ ہے کہ خستہ اور تڑکی ہوئی دیواریں ہیں کلاس رومز میں بیٹھنے کے لیے طلبہ کو فرنیچر اور لیاک کی بھی سہولت نہیں ہے بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں امارت کے اطراف کچھرے اور گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں صاف صفائی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے ایسی ہی حالت میں طلبہ اپنی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ موثر اقدامات کرتے ہوئے طلبہ کے ان مسائل کو حل کرے زیر ایف نیوز زہیر آباد خلال کے دولانٹ پوچنے کچھ پہلے کے لیے چاہ smoke دست Prot�یں پہلے والو مسمی کے اطاق میں 풀 ج recoil خلال نانے کھنا پوچنے پوچنے دولانٹ買asonic ہمارے کالیج میں بہت سارے پڑھلیں گے ہمارے کلاس میں دو سو بچے کیسا بیٹھنا ایک چیپٹ چیپٹ کے بیٹھتے مطلب کھلا کھلا نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمارے کلاس میں بہت سارے گنڈا روم ہیں مجبوری پہ کرتے ہیں ہمارے کلاس میں بہت گنڈے ہیں کوئی بھی سب صبح سے شام تک سب صبح سے شام تک رہے ہیں اور دیواروں کے اوپر ہمارے کلاس میں بیٹھتے ہیں کوئی بھی ساپ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے کلاس میں بیٹھے ہیں سفائی بلکل بھی نہیں ہے جھاڑو ایک ہفتے میں ایک بار بھی نہیں جھاڑتے ہیں صحیح سے کسنا گندر ہے تاہوالتا ہے محکمت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بیلدنگ کو صحیح کریں اور ہمیں صحیح تریفے سے رکھیں کیونکہ آنے والی جنریشن میں اس میں آرامی سے پڑ سکے ملی خراب ہو گئی اور آپ کو لی جب بھی سکتا بچوں کے اوپر بچوں سے نقصام ہو سکتا اور کبھی کبھی کلاس پہ گیا ہے تیارڈو بیتے مارتے ویسی دراتا کچھلا کچھتے یہ وائلنگ میں سے نہیں ہے وائلنگ میں ایک مہنا خراب ہوتے ہی آتی ہے نا پیر چندرکلا نے نو گاؤ جونینر کاللیج را چاہزnoxونا جرہ بار اکڑا کاللیج جو نہاں دی ماری کتا کاللیج کاؤو 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 دینا پھر ایک کاللیج پا تھو گاوڑنگ تو ایک بہلی کھوڑا نو پچھتے سوندی